ہم پڑھ رہے تھے سکیلر پروڈکٹ آر ڈارٹ پروڈکٹ آر ڈو ویکٹرز ہم یہ پڑھا تھا کہ دو ویکٹرز ہوں ان کا پروڈکٹ لیں ملٹیپلائی کریں تو دو اپشن ہے آنسر سکیلر بھی آ سکتا ہے اور آنسر ویکٹر بھی آ سکتا ہے دو ویکٹرز کو ملٹیپلائی کریں اور آنسر سکیلر آ جائے تو یہ سکیلر پروڈکٹ یا ڈارٹ پروڈکٹ ہوتا ہے دو ویکٹرز کے درمیان ڈارٹ کا نشان لگاتے ہیں ہمیں ایکزمبر بڑی تھی ورک ہے پاور ہے الیکٹرک فلکس ہے مگنیٹک فلکس یہ سارے سکیلر پروڈکٹ کی مسئل ہیں اس کی مینیٹیوڈ معلوم کرتے ہیں a.b.my is equal to a.b.cos.theta a.megnitude.b.mxcos'theta مہنیٹک کا لگتنگل پر ہے ان یہ گھر ڈیفرنٹ کیسس ہیں اگر theta کی value zero ہو a اور b آپس میں پرپینٹ نہیں بھولا رہے ہیں a اور b کے درمیان angle 90 ہے تو cos پر depend ہے چونکہ cos 90 کی value zero ہتی ہے لہٰذا ڈارٹ کروڑڑ کیا ہو جائے گا سیلو اگر اسے یونٹ ویکٹر کے اپلائی کریں ایکس ایکسز وائی ایکسز زی ایکسز ایکس کے لام یونٹ ویکٹر آئی ہوتا ہے وائی کے لام جے زیڈ کے لام ک اگر آئی اور جے کے درمیان ڈارٹ لیں تو آئی ڈارٹ جے کاز سے کیا ہوا کیونکہ آئی اور جے کے درمیان اینگل نائنٹی ہے کاز نائنٹی زیرو ہوتا ہے تو ان کا ڈارٹ بھی زیرو ہو جائے گا جے ڈارٹ کے کانسر بھی زیرو ہوگا سمیلرلی کے ڈارٹ آئی کانسر بھی زیرو کیونکہ اینگل دونوں کے درمیان نائنٹی ہے اور اگر تھیٹر زیرو ہو تھیٹر زیرو میں دونوں ویکٹر پیرلل ہیں اے اور بی سیم ڈائیکشن میں ہیں چونکہ کاز زیرو کے وائلیو بند ہوتی ہے میکسیمم ہوتی ہے لہذا اے ڈارٹ بیز ایکویٹو اے بی کاز زیرو میکسیمم آنصر اے بی ہے کیونکہ کاز زیرو کے وائلیو بند ہوتی ہے تو یوں آنصر میکسیمم آتا ہے اگر اسے پتہ کریں یونٹ ویکٹرز پر تو آئی گا آئی گا آئی گا ہوگا آئی منگنشوٹ آئی منگنشوٹ ملٹیپلائی کیونکہ سیرو سیم ویکٹر پیرلل ہوتے ہیں سیم ڈائیکشن میں ہوتے ہیں پیرلل کیس میں انگل زیرو ہوتا ہے تو آئی کا آئی کے ساتھ انگل زیرو ہوگا کار زیرو کے بھی میکسیما بن ہوتی ہے آئی کی مینیچوڑ بن کیونکہ یونٹ ویکٹر ہے اور یونٹ ویکٹر کی مینیچوڑ بن ہوتی ہے کار زیرو بھی بن تو آئیٹی میٹ آنسر وہاں ہی آئے گا سمیلی جے ڈارٹ جے بھی بن ہوگا کے ڈارٹ کے بھی بن ہوگا اگر یونٹ ویکٹر کے علاوہ کوئی ویکٹر ہوں پراپر ویکٹر ہوں سمیلر ویکٹر کے علاوہ کو ڈارٹ لیں تو اس کو سیل پرڈٹ کہتے ہیں چونکہ سمیلر ویکٹر پیرلل ہوں گے اینگل زیرو ہوگا اے مینیچوڑ اے مینیچوڑ کار زیرو کار زیرو بن ہوتا ہے تو آنسر اے سکیلر بنے گا تو یہ دو ویکٹر ہیں ڈارٹ کے بعد سکیلر بن جائے جب بھی ویکٹر کا سکیلر لے لیں تو وہ مینیچوڑ بن جاتا ہے سکیلر بن جاتا ہے ویکٹر نہیں رہتا یہ وی سکیر کیا ہے وی ڈارٹ وی ہے دارٹ پروڈٹ میں دو ویکٹر کا انصر سکیلر ہے تو کینیٹک سکیلر ہے یہ ایکزمپل ہے ڈارٹ پروڈٹ کی ادر دو ویکٹر ہیں پروزیشن ویکٹر ہیں اس کی مینیچوڑ ہے اے ایس آئی اے وائی جے اے زیٹ کے بی کی مینیچوڑ ہے بی ایکس آئی بی وائی جے اور بی زیٹ کے ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے ان کا ڈارٹ لینا ہے ڈارٹ لنے کا طریقہیٹ ہے پہلے اے ایس کو سب سے ملٹیپلائی کریں اے وائی کو سب سے ملٹیپلائی کریں اور اے سیٹ کو جب اے ایکس بی ایکس سے ملٹیپلائی ہوگا دو ویکٹر کے درمیان ڈارٹ لے گئے آئے hiWhen اے ڈارٹ بھی معلوم کرنے کے لیے پہلے اے ایکس کو سب سے ملٹیپلائی کریں اے ایکس بے ایکس آئی ڈارٹ آئی وائن i.j 0 ہوتا ہے i.k بھی 0 تو یہ ختم ہوگئے ay سے multiply کریں j.i 0 j.j 1 ہوتا ہے لہذا ay by multiply ہوگئے j.j cancer 1 similarly az bz k.k cancer بھی 1 ہوگا تو حصول یہ ہے ڈاٹ لینے کے لیے i والے y سے multiply کریں j والے j سے multiply ہوگا k والے k سے multiply ہوگا answer ہوگا ax bx ay by az bz example یہ ہے یہاں سے آپ angle بھی معلوم کر سکتے ہیں a.b.g اس کی کوئل ہوتا ہے ab cos theta ab cos theta ہوگا ax bx ay by az bz angle معلوم کریں تو cos theta معلوم کریں cos theta is equal to ax bx plus ay by plus az bz divided by a magnitude b magnitude تو یہاں سے آپ angle بھی معلوم کر سکتے ہیں car dot معلوم کر سکتے ہیں a magnitude b magnitude تو کیا کرنا پڑے گا ان دونوں ویکٹر کا ڈاٹ بھی معلوم کرنا پڑے گا a اور b کی magnitude بھی a.b کیا ہوگا i والے کو ایسے multiply کیا j والے کو j سے multiply کریں وان ملٹیپلائی ہوگا وان ملٹیپلائی ہوگا وان ملٹیپلائی وان وان آنسر آگیا i والا بھی نہیں ہے اور k والا بھی نہیں ہے تو dot product وان ہوگا ایک ہی management وان ہوں گا ایک ہی management وان ہوں گے تو اس کا آنسر بھی two order ہو جب اسی equation میں put کریں گے تو car theta ہوگا a dot b کیلے گا 1 a magnitude order 2 b magnitude order 2 final 2 ہو جائے گا car theta کی ویلے 1 by 2 ہے car's کس angle پر 1 by 2 ہوتا ہے 60 پر angle 60 ہے دونوں ویکٹر کے در میں تو یہ طریقہ ہے کسی دو ویکٹر کے درمیان angle معلوم کرنا ایک question آتا ہے for what value of x a and b are perpendicular x کی کس value پر a اور b آپس میں perpendicular ہوں گے اب جب دو ویکٹر پرپینڈکولر ہوتے ہیں ان کا dot کیا ہوتا ہے zero for perpendicular vectors dot product is always zero آپ کیا کریں ان دونوں کا dot zero کر لیں اگر یہ perpendicular ہیں تو ان کا dot کیا ہونے چاہیے zero تو ان کا dot equal to zero کر لیں جب دونوں کا dot معلوم کریں گے i will i سے multiply ہوکا 2 multiply 2 2 4 multiply minus x minus 4x 5 multiply 2 10 2 minus 4x plus 10 is equal to zero 4x minus 4x plus 12 is zero plus 12 is zero and x is equal to three x کی ورمی جب اپنے ہاں three put کریں گے تب یہ دونوں ویکٹر پرپینڈکولر ہوں گے تب دونوں کا dot zero ہوگا اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے a is 2i plus j b is 3i plus 4k find projection a a on b یہ بھی dot سے کرنا ہوتا ہے a کا projection b پر معلوم کریں projection سے کیا مراد ہے a کا component جو b پر ہے یاد رکھئے گا یہ ویکٹر a ہے یہ b ہے a کے دو component ہوتے ہیں a vertical component a sin theta اور a horizontal component a cos theta یہ a cos theta projection of a ہے b پر جو projection of a on b ہے وہ a cos theta ہے ہمیں a cos theta کے value معلوم کرنی ہے اگر کہا جے find projection of b on a تو b cos theta معلوم کرنا ہوگا کیسے کریں گے a dot b is equal to a b cos theta ہمیں کس کی علم معلوم کرنی ہے ہمیں value find out کرنی ہے a cos theta کی a cos theta is equal to a dot b divided by b magnitude یہاں سے a cos theta معلوم کرنی ہے it is projection of a on b تو دونوں ویکٹر کا ڈارٹ معلوم کریں اور b کی magnitude بھی معلوم کریں اس کے علاوہ یہ آپ نے کرنا ہے solve کرنا ہے اس کو اسی طرح اگر تین ویکٹرز ہیں اور آپ کو prove کرنا ہے کہ یہ تینوں ویکٹرز آپس میں perpendicular ہیں یہ آپ کے بھوک کا problem ہے problem number ہے 9 تین ویکٹرز ہیں i plus j plus k b ہے 2i minus 3j plus k c ویکٹر ہے 4i plus j minus 5k question یہ ہے true کریں کہ تینوں ویکٹر آپس میں perpendicular ہیں اب perpendicular ویکٹر گئے لازمی ان کا ڈارٹ 0 ہو آپ ان کا ڈارٹ معلوم کریں a ڈارٹ b معلوم کریں b ڈارٹ c معلوم کریں اور a ڈارٹ c معلوم کریں اگر ان کا ڈارٹ 0 آج ہے تو یہ سارے ویکٹر آپس میں perpendicular ہوں دیں تو ڈارٹ کا طریقہ میں بتا ہے کیسے معلوم کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کی بھی ڈارٹ معلوم کریں اگر ان کا ڈارٹ 0 آجائے گا تو یہ آپس میں perpendicular ویکٹرز ہوں گے thank you